اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و عزیز طلبہ دسوئی جماعت کے ہم پڑھ رہے ہیں ڈراما بور کے لڈو اور اس سلسلی کی آئی تنک سوئے آخری کڑی ہوگی آج تو بچوں ہم نے پیج نمور وان وان تھری تک پڑھا تھا اور یہاں سے آج ہم انشاءاللہ آگے بڑھیں گے اور آگے بڑھ کر ہی ہم اس کا آخری یہاں دم لیں گے بیوی دیکھا اپنی بے کوفی کا نتیجہ تینوں مراد اکارت گئی محل کپڑے دن دھولت کچھ بھی نہ ملا میری بات مان لیتے تو اس وقت دروازے پر ہاتھی جول رہے ہوتے بہت سے ہسنے کی آواز آتی ہے یعنی یہاں سے دیکھ رہے آپ جو بیوی ہے وہ اب اس اپنے شوہر سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں آپ نے تینوں مرادوں کو ضائع کیا ہے پہلے آپ نے گرمہ گرم بور کا لڈو مانگا پھر ناک سے چمٹ گیا پھر یہی اس کو اتروانا پڑا تو یہی تین مرادے رہی لہذا ہمیں کیا ملا ہم کنگالوں گریب تھے اور گریب ہی رہ گئے مقارب تمام جو کھائشیں تھی وہ ضائع ہو گئی اور نہ کپڑا ملا نہ روٹی ملی نہ دن ملا نہ دھولت ملی ہم جیسے تھے وہ ایسے ہی رہ گئے کیا ہوا جہازہ بیوی یہ کون ہے یہاں سے وہ دیکھ رہے ہیں کہ باہر سے جب ہسنے کی آواز آ رہی ہے بیوی کہہ رہی یہ کون ہس رہا ہے لکڑھارا کوئی ہس رہا ہے اب لکڑھارا کہہ رہا کوئی تو ہس رہا ہے سامبڈیز لافنگ آؤٹسائیڈ کہ فیرے مرد ہیں ہیں اوہو اوہو کیسے مزے کی بات ہے کیوں یعنی وہ افسوس کر رہا ہے وہ افسوس کر رہا ہے کہہ رہا ہے کہ بیوی یہاں تو لٹیا ڈوب گئی اور اس کی بیوی نے اسے بتایا یہاں تو مسیبت آن پڑی ہے تمہیں تو ہسی لگ رہی ہے ہسی سوج رہی ہے آپ ہس رہے ہم مر رہے ہیں ہم پاگل ہو رہے ہیں آپ دوسری طرف ہمیں زخموں پر نمک چھڑک رہے ہیں اس پاگلے نے تین مرادیں زائع کر دے اور ہم کنگال ہی رہ گئے یہ جو پاگل ہے اس نے تین مرادوں کو زائع کر دیا اور ہم گریب تھے اور گریب ہی رہ گئے کنگال تھے کنگال ہی رہ گئے ہمیں کچھ بھی نہ ملا پیر مرد ہیں 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 میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا اونچ نیچ دیکھ کر مراد مانگنا ہم نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ آپ اونچ نیچ دیکھ کر کہنا آپ پہلے سوچنا پہلے بات کو تولنا پھر بولنا اونچ نیچ دیکھنا پھر بات کرنا دنیا میں صرف ایک ہی چیز حاصل کرنے کے قابل ہے مگر تم اتنے نہ سمجھ نکلے کہ اس سے بوجھ نہ سکے تم اتنے نہ سمجھ نکلے کہ آپ اس کو بوجھ ہی نہ سکے آپ کو میری بات سمجھ ہی نہ آئی کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں یا میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے آپ کو میں نے بتایا تھا کہ ایک ہی چیز آپ دونوں کو حاصل کرنے کی ہے وہی چیز آپ حاصل کیجئے آپ نہ دن مانگے نہ دولت مانگے آپ نہ اسی طرح سے کوئی بورک لڈویا وغیرہ چیزوں کو مانگے آپ کو صرف ضرورت ہے اس چیز کی تو بیوی میں نے بوجھ لیا تھا یعنی میں نے سمجھ لیا تھا مگر یہ نہ مانا میری بات مان لیتا تو اس وقت ہمارے پاس نواب ہوں راجہ ہوں جیسا روپایا ہوتا ہمارے پاس بادشاہ ہوں ہمارے پاس رئیس ہوں جیسے روپایا ہوتے ہمارے پاس لیکن یہ میری بات کو ٹال جاتا ہے میری بات کو ہی نہیں مانتا ہے پھر یہ مرد گلت پھر سونچ ہستا ہے یہ کہتا آپ کی سونچ پھر وہی سونچ ہے پھر مرگے کی وہی ٹانگ آپ کی زد وہی بھی ہے پھر میں افسوس آپ پر کر رہا ہوں آپ سمجھ نہیں رہے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں یا آپ دونوں کو کس چیز کی ضرورت ہے بہر کیف ان کے پاس یہ ماحول بنا تھا یہ نہیں سمجھ رہے کہ ہم کچھ گلت کر رہے ہیں ہاں دوسرا جب ان کو دیکھ رہا تو وہ ضرور کہے گا یہ گلت کر رہے ہیں بہت ان کے ماحول ایسا ہے انورامنٹ ایسا ہے اسی میں پلے بڑے ہیں لہذا ان کے لئے شاید یہ کام گلت نہیں ہے یا شاید یہ گلت نہیں کر رہے ہیں پھر یہ مرد گلت سونچ ہستا ہے لکڑھارا میں نے کہا تھا کہ کھانے کو کچھ مانگنا چاہیے یعنی دونوں پھر وہی زد کر رہے ہیں پھر اپنی بات منوانے کی کچھ کر رہے ہیں میں نے ایسا کیا تھا میں ایسا کہہ رہا تھا وہ کہہ رہا میں ہی ایسا کہہ رہا تھا یا میں ہی ایسا کہہ رہی تھی یہ دونوں اپنی اسی زد کے ساتھ بزد رہے اپنی بات پر بزد رہے اور دونوں وہی لہجہ اور دونوں کا وہی اسلوب اور سٹائل ہے اور دونوں اس پیری مرد کی بات کو بلکل نہیں سمجھ پا رہے ہیں پیری مرد افسوس کے لہجے میں افسوس آپ بھی نہیں سمجھ سکے اور سونچو یعنی آپ ابھی بھی نہیں سمجھے آپ کو سونچنا چاہیے آپ کو کس چیز کی سخت اشد ضرورت ہے آپ کو وہ عقل بھی ہے نہیں آپ سمجھ نہیں رہے میری بات ہے کس چیز کی دراصل آپ کو ضرورت اگر آپ میری بات مان لیتے اگر آپ ذرا سا بھی گوھر کر لیتے تو میری بات جو ہے دراصل یعنی لکڑھارے کی طرف جو اشارہ وہ کر رہا ہے لکڑھارا ہم ہار مانتے ہیں آپ بھی بتائیں لکڑھارا کہتا ہم ہار گئے ہم نے نہیں سمجھا آپ بتائیں ہمیں کس چیز کی ہمیں ضرورت ہے تو ہم وہی آپ کو بتائیں جائے پیر امارت میں بتاؤں سب سے اچھی چیز وہ ہے جس سے آپ کو ہسی آ جائے یعنی وہ سب سے اچھی چیز وہی ہے جس سے آپ دونوں کو ہسی آ جائے جس سے آپ دونوں خوش ہو جائے جس سے آپ دونوں جو ہے وہ انبن کے بغیر رہے لڑائی جگڑا کے بغیر رہے آپ دونوں جو ہے مل مل آپ کے ساتھ رہے خوشی خوشی رہے اور خوشی و خرم کے ساتھ اپنی زندگی گزارے اسی چیز کی آپ کو ضرورت ہے دراصل آپ نے گھر کا ماحول اکارت اور گھارت کیا ہے آپ کو ضرورت ہے اس چیز کی جس سے آپ کو خوشی ملے آپ ایک دوسرے سے افہام تفہیم کرے انڈرسٹینڈ ایک دوسرے کے جذبات کو کرے آپ ایک دوسرے کو دتکارے نہ لڑائی جگڑوں میں ہمیشہ مہو مگر نہ رہے لکڑھارا کیا کہا ہسی یعنی لکڑھارا اب بھی نہیں سمجھا یہ کہہ رہا ہسی کوئی بھیمانے چیز ہے یعنی ہسی جو ہے اس کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے ہسی جن کے ہونٹو پر ہوتی ہے یہ قیمتی ہے لہٰذا بھی مگر ہم بولے سے بھی نہیں ہستے یعنی وہ کہتا تھا ہم کبھی بولے سے بھی نہیں ہستے خواب میں بھی نہیں ہستے بول کر بھی کبھی ایک دوسری کی طرف پیار محبت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے ہمیں یہی پرابلم ہے ہاں پیر مرد یہی سمجھانا چاہتا ہے ان دونوں کو پیر مرد اسی لئے تو میں نے کہا تھا یہی مانگو ہستا ہے یہ چیز حاصل کرنے کے قابل ہے اسے خوشی کہتے ہیں اوہو کیسی عجیب چیز ہے ہستا ہوا چلا جاتا ہے پیر مرد جو ہے جب یہ دونوں کو دیکھ رہا ہے اب یہ دونوں کے سامنے اپنی بات کو رکھ چکا ہے اس لئے اب ان کو کہا ہستا ہے جسے آپ دونوں کو ہسی آسکے اور یہ ہستا ہے اور ان کو کہتا ہے یہی چیز حاصل کرنے کے قابل ہے اسے خوشی کہتے ہیں اوہو یہ خوشی کتنی عجیب و غریب چیز ہے ہستا ہوا وہ خود بھی چلا جاتا ہے بیوے بڑیا سٹھیا گیا ہے بلا دولت سے بڑھ کر کون سی چیز اچھی ہے یعنی دونوں پھر وہی زد کر رہے ہیں ایک دوسرے کو نہیں سمجھ رہے ہیں یا اس کی بات کو بھی اہمیت نہیں دے رہے ہیں اس کو خاطر میں نہیں لا رہے ہیں اب یہ اس کے پیٹ پیچھے باتیں کرنے لگے ہیں کہ یارے یہ پاگل ہو گیا ہے یہ کون سی بات ہم سے کر رہا ہے کہ ہمیں یہ چاہیے وہ چاہیے ہمیں یہ نہیں چاہیے وہ نہیں چاہیے یہ کیا کہہ رہا ہے یہ خوشی کی بات کم از کم دولت سے بڑھ کر تو کوئی چیز نہیں ہے لکڑھارا ہمیں کہتا وہ روٹی کے بارے میں بات پھر سے کر رہا ہے کہ تھوڑی سی روٹی مل جائے تو اچھا تھا یعنی اگر مجھے اور روٹی ملتی تو وہی بات میرے لئے اچھی تھی وہی قابل قبول بات تھی یعنی اگر مجھے روٹی نہ ملتی ہنسی کس کام کی ہے اور اگر بیوی کے روح سے یہاں دولت اس کو نہیں ہے تو باقی چیزیں کس کام کی دراصل جو یہ موضوع ہے جو سمجھانا چاہتا ہے نور الہی محمد عمر یعنی بیوی ابھی تک تمہارا گدہ پن نہیں گیا ابھی تک آپ کا پاگل پن بے کوفہ پن نہیں گیا ہے یہ کانٹے تمہارے ہی تو بوئے ہوئے ہیں جو کانٹے آپ نے ہی یہ بوئے ہیں تو جارو لے کر میاں کی طرح بڑھتی ہے اور اس سے مارتی ہے بچو آپ نے جب ڈرامے کی شروعات میں دیکھا کہ پہلے بھی جارو لے کر وہ آئی تھی اس وقت بھی جارو لے کر آئی ہے اس کا کام یہی ہے اس کے علاوہ سے کچھ سوچتا نہیں ہے دونوں کے درمیان جو لڑائی وہ دونوں کے درمیان جو جگڑا ہے لڑائی ہے اس پر وہ ایک دوسرے کو یہاں سے وہ رکھتے والے نہیں ہے سمجھنے والے نہیں ہے کون سا لکمان ان کو آئے سمجھانے کے لئے لیکن یہ سمجھنے سے بالکل خاصر ہے بچو اور کھانے کو لے گا اور کھانے کو لے گا پیچھے پیچھے دوڑتی ہے اور آواز دور ہوتی جاتی ہے پردہ گرتا ہے یہی درامے کا سارا کھیل تھا آخر پردہ گھر گیا اور بیوی کی یہ بات وہ پیچھے پیچھے دوڑتی گئی اور اس سے مارتی گئی کھانا مانگتا گیا یہ ڈراما جو ہے بچو دراصل اس ڈرامے میں دیکھا جائے آپ کو پتہ ہے یہ تو بات آپ نے سیکھی کہ دونوں میں کتنی انبن لڑائی جگڑا دونوں میں انڈسٹیننگ نہیں ہے یہ فام و تفہیم نہیں ہے دونوں فاگل اور ٹھہرے بے اکوف ہے ان دونوں کو خوشی امبسات اور فرحت کی ضرورت ہے دونوں کو اس چیز کی سکت اور شدت کے ساتھ ضرورت اور نیڈ ہے کہ دونوں خوشی خوشی رہ سکے دونوں ایک دوسری کو انڈرسٹینڈ کر سکے دونوں جو ہے اپنے ان اختلافات کو بول جائے دونوں ان چھوٹے چھوٹے چیزوں کو بول جائے اور یاد رکھے کہ دراصل خوشی وہ چیز ہیں جو دنیا میں حاصل کرنے کے قابل ہیں یعنی یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ اگر انسان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے مال دولت نہیں ہے بچوں دھن نہیں ہے لیکن شام کو اگر مان لیجے اس کے سبزی بھی کھانے کے ساتھ نہیں لیکن تابعہ اگر وہ خوشی خوشی ہوتی اس میں بھی مازہ ہے لیکن اگر تمام دھن دولت ہوگی انسان کو سکون میسر نہیں ہے انسان کو سکون میسر نہیں ہے تو وہ سکون جو ہے اگر اسے وہ میسر نہیں ہے تو سکون جو ہے پھر دونیا میں کوئی بھی چیز ہو پھر بیوی ہمارے پاس ہو اولاد ہمارے پاس ہو بڑا علی شان منگلہ ہمارے پاس ہو گاڑی گوڑا ہمارے پاس ہو اچھے کپڑے ہمارے پاس ہو تمام فیسلٹیز ہمارے پاس ہو مگر ان چیزوں میں کوئی خوشی کوئی مزہ کوئی آنن نہیں آتا ہے جب تک انسان کا دل خوشی سے بر کبھی نہیں جاتا ہے تو بچو علاوہ ازیاء آپ نے بچو دیکھا کہ اس میں جو ہے یہ لکڑھارا جو ہے یہاں یہ بات بھی سمجھائی آپ کو گئی ہے پہلے ہم جو بھی الفاظ مانے ہیں ایک راؤنڈ ان کا جلدی کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو یاد بھی ہو جائے ایک دو مارکس ان کے آتے ہیں تو ہم شروع کرتے ہیں پیج نمبر وان وان پھائیو سے لکڑھارا لکڑی کاتنے والا اکھاڑنا توڑنا ناشکرہ خدا کا شکر بجا نہ لانے والا اس کو کہیں گے ناشکرہ سگڑ تمیزدار پاؤں دو دو کر پینا کسی کے احطرح میں حادثے زیادہ احطرح محبت کرنا گارت کرنا برباد کرنا نکتو نکمہ قیامت یومی حساب گھر کا راستہ بول جانا بھٹک جانا خاگ دول پکانا کچھ نہ پکانا جولی میں ڈالنا نظر کرنا خدا جھوٹنا بلوائے بلائے تو یہاں جھوٹنا بولنے کے نبوت آئے پیجا یعنی بیجا کاغذ یا کابڑے وغیرے کی بنی ہوئی اچھا ڈڑاؤنی شکل تو بھنگ پینا بدحواس رہنا ہوش کھونا برگد بڑا درک دم لینا سانس لینا جان بچی لاخوں پائے مرنے سے بچ گئے سوہا قائم رہنا خامد کا زندہ رہنا رانڈ بیوہ براد دلہے کے پارٹی مسواک دھانتن جھوٹے کے موں میں خاک جو جھوٹ بولے اس کے موں میں خاک پڑے لپاڑی فضول بات میں وقت ضائع کرنا دل بہلانا تفریح کرنا گڑی کو کوسنا اس وقت کو برا بلا کہنا جب کوئی بات ہوئی ہو پلے باننا رشتے میں منسلک کرنا یا شادی کرنا منحوس بدبخت بدنصیب مازہ چکنا بدلہ لینا مازے ہو جانا شوٹ مل جانا آزاد ہو جانا دیا سلائی دکھانا آگ لگانا مہدی تو لگی نہیں چلنے میں کونسی رکاوٹ ہے کام کرنے کے لئے جب کوئی آدمی اپنی جگہ سے ہلتا جلتا نہ ہو تو اسی مہارے کو ہم استعمال کرتے ہیں بندگی سلام یعنی گریب کھانا اردو والے جو ہے اس کو ہم سمپل کہیں گے کہ گریب کھانا یعنی تواز و خدمت کے لئے یعنی گریب کھانا اسی لئے کہتے ہیں کہ یعنی دراصل شائصدگی کا کلمہ ہے اور حویلی کے لئے استعمال یا اپنے گھر کے لئے استعمال کیا ہے خاطر کرنا خدمت کرنا انعیت مہربانی اوز بدلا مراد خواہش مو دو رکھنا کسی کام کے ہونے کی امید نہ رکھنا پہلے تو لو پھر بولو سونج سمجھ کر بات کرنا جلدی کا کام شیطان کا جلدی نہ کرنا رخصت چاہنا اجازت جانے کی اجازت مانگنا پیٹ میں چوہے دوڑنا بہت بوک لگنا بہکی بہکی باتیں کرنا نشے کے حالت میں بات ہونا اسی طرح سے گل کھلانا کوئی فساد کھڑا کرنا پالا پڑنا واسطہ پڑنا نگوڑا جس کے گھٹنے یا پاؤ نہ ہو نکمہ یا منحوس تھگنا چھوٹے قد کا آفت آنا مسئیبت میں گرفتار ہونا دانت نکالنا ہسنا خاک میں ملنا مٹنا یا کوئی برباد ہونا مو دکھانے کے قابل نہ رہنا شرمندہ ہونا کرتوت برا کام اکارت بیکار دروازے پر ہاتھی جولنا دولت کی فروانی ہونا لٹیا ڈوب جانا محنت ضائع ہونا بوجھنا سمجھنا سٹیا جانا سٹیا جانا ساتھ سال کے عمر کا ہو جانا سٹیا گدہ پن پاگل پانیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ بے اکوف بے اکوفی یعنی اس درامے کا جو بنیادی موضوع ہے وہ ہے ماحولیات یہ ضروری پڑھو آپ کو بات سمجھائے گی ماحول کے توازن کو برکرہ رکھنے میں پیڑ اہم رول آدھا کرتے ہیں پیڑوں کو بے دریگ نہیں کٹنا چاہیے یہ توازن بگڑ جائے گا اور ماحول میں آلودگی بڑھ جاتی ہے موسموں پر برا اثر پڑتا ہے بارش کم ہوتی ہے اور زمین کے کٹاؤ کا عمل تیز ہوتا جاتا ہے اور یوں انسان کی مجموعی زندگی متاثر ہوتی ہے کشمیر کے عظیم ریشی مفکر شاعر شیخ العالم انسانی زندگی میں درختوں اور جنگلوں کی اہمیت کو صدیوں پہلے ہی محسوس کر لیا تھا ان پوشتے لیے لیوان پوش یعنی آناجب جب ہی کافی ہوگا جب تک جنگل کی صحیح سلامت رہیں گے آپ نے دیکھو اس ڈرم میں بہت سارے مہورے وغیرہ استعمال ہوئے ہیں تو بچوں روز مارک کی زندگی میں آپ ان کو استعمال کر رہے ہیں ان کا معنی آپ نوٹس وغیرہ پر دیکھیں گے پتا ہوگا تو جو کوئی کنفیوجن ہے آپ رابطہ کیجئے تو آج کی ویڈیو لیکچر میں اتنا کافیہ السلام علیکم